انسانیت ختم ہو جاتی ہے جیل ہوتا ہے جرم کے انوکھے افثانیں حیرت انگیز اور خوفناک واردات کی خون سے سنی تصویریں کالے کارناموں کی کہانیاں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی لیکن ہمارا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں بلکہ آپ کو ساودھان کرنا ہے کہ کہیں قاتل آپ کے آس پاس تو نہیں تو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ چیتن پاچھک سنسنی سے بھری کئی وارداتوں کے قسطوں کو لے کر جو کرائیں گی آپ کا سچ سے سامنا اور روبرو کر آئیں گی آپ کو دنیا کی سچائی سے ہم آپ کو دکھائیں گے جرم سے جڑی ہر خبر کیونکہ آپ کے ہر طرف گھوم رہے ہیں کریمینل تو ہو جائیے تیار اور کھول لیجئے آنکھ کان یاد ہے جب مطورہ یمنا ایکسورس وے پر ہندو یفتی کی لاش ملی تھی اور سوشل میڈیا پر سوٹکیس میں بند یفتی کی لاش کی کئی تصویریں وائرل ہو رہی تھی معاملہ زیادہ پرانہ نہیں ہے لگ بھگ تین مہینے پہلے کی ہی بات ہے جب یفتی کی ہتیا کر اسے پلاسٹک میں پیک کر فیک دیا گیا تھا اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ لف جہاد کا معاملہ ہے ایسا ہی ایک معاملہ پھر سے سامنے آیا ہے جس سن کر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ہتیا کر کے سوٹکیس میں ڈیڈ باڈی کو ڈال دینا جیسے ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے دیکھئے ریپورٹ موپر ٹیپ ہاتھ بڑھے سوٹکیس کھولتے ہی ہو چھوڑے پھر ملی سوٹکیس ملاز نہیں ہو پائی محلہ کی شناک پانی پت میں ایک سنسنی خیز باردات سامنے آئی ہے باردات بھی ایسی کہ آپ کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ محلاؤں کو اتنی بے رہمی سے مار دینے میں آروپیوں کے ہاتھ نہیں کاپتے تاجہ ماملہ روح تک جیپور ہائیوے پر ریلوے اوور بریج کے پاس کا ہے جہاں بیتے منگلوار کو بند سوٹکیس میں ایک شب ملنے سے ہڑکمپ مچ گیا شب ایک محلاؤں کا تھا محلاؤں کے موں پر ٹیپ لگا ہوا تھا محلاؤں کے ہاتھ رسی سے بنے ہوئے تھے رہاگیروں نے دیکھا تو خوفناک گھٹنا کی سوچنا تورانت پولیس کو دی سوچنا ملتے ہی پولیس کے آلہ عدکاری گھٹنا اس تھل پر پہنچے ماملے کو گمبیرتا سے دیکھتے ہوئے ایف ایس ایل کی ٹیم کو موقع پر بلایا گیا جس سے کچھ ساکش مل سکے کیونکہ آروپی اتنا شاتر تھا کہ اس نے شب کی شناکت نہ ہو پائے ایسا ایک بھی سبوت وہاں نہیں چھوڑا تھا سوٹکیس کے اندر کسی طرح کے کوئی دستویج نہیں ملے نہ ہی محلاؤں سے سمبندت کسی طرح کا پہچان پتر ملا پولیس کنٹرول رون سے گھٹنا کی سوچنا ملنے پر ایس ایس پی مینک مشرا سیکٹر 29 تھانا کے پروہاری راکش برما اور سی آئیے اور ایف ایس ایل کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شب کو قبضے میں لے کر آگامی کاروائی شروع کی ماملے میں ایس ایس پی مینک مشرا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ راہ گیروں کی نظر اچانک سوٹکیس پر پڑی انہوں نے سوٹکیس کھولا تو ان کے پیروں تلے زمین کھزک گئی کیونکہ سوٹکیس کے اندر سامان کی وجہ محلہ کا شب تھا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ پراتھمک جانچ میں محلہ کی عمر پیتالیس سال کے قریب کی لگ رہی تھی محلہ کے گولڈر ننگ کے بال ہیں محلہ کی شناکت کے پریاس کے لیے سب ہی تھانوں میں جانچ کی جا رہی ہے ایک یا دو دن کے اندر کوئی محلہ کی گمشودگی کی شکایت ہوئی یا نہیں یہ پتہ لگایا جا رہا ہے یہ ابھی ہمیں سوچنا ملی تھی کچھ زیر بہلے کہ یہاں پہ ایک unidentified dead body ملی ہے ایک black color کے سوٹکیس کے اندر اور victim جو ہے وہ قریباً پیتالیس سال کی ایج کی لگ رہی ہے ابھی کے حساب سے اور اس کے پورے رنگ کے بال ہیں golden اور brown کے بال ہیں جس سے کاران ہم ابھی یہ پریاس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر missing person report ہوا یا کوئی بھی وقتی جس کے آج یا کل میں یا دو دن پہلے سے بھی کوئی missing report ہوگی رہا ہوگی جو لاش ہے وہ fresh لگ رہی ہے قریباً ابھی تو یہ medical opinion کے بات بتایا جا سکتا ہے اور ایک پرادمبک اندرمان کے حساب سے جو dead body ہے time of death ہے ویرحال محلہ کشب پولیس نے کبجے میں لے کر post mortem کے لیے پانی پت کے civil hospital بھیج دیا ہے اور post mortem کی report آنے کے بعد ہی موت کے اصلی کارلوں کا کھلاسہ ہو پائے گا فیلحال تو پولیس کے لیے یہ گتھی سلجانہ اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بینا کسی ثبوت کے اور لیڈ کے پولیس کتنے دن میں اس کیس کو سلجا پاتی ہے اور روپیوں کو گرفتار کر پاتی ہے بیور ریپورٹ ہولی کے تیوہار پر شانتی ویوث تھا بنائے رکھنے اور ابدربیوں سے نپٹنے کے لیے بھلے ہی پردیش میں اترکت پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہو لیکن پھر بھی ہولی کے تیوہار پر کئی جگہوں سے ایسی گھٹنائے دیکھنے کو ملی ہیں جس کے کارن کئی کھر پریوار شاید پھر سے ہولی کا تیوہار نہیں منا پائیں گے دیکھئے ریپورٹ ریپورٹ ساتھ کسی بات کو لے دونوں میں ویباد ہو گیا اور روپیوں نے سندیب کو موقع پر ہی دبوچ لیا اور اس کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی اس کا دوست بچاؤ کرنے آیا تو اس کے ساتھ بھی روپیوں نے مارپیٹ کی حملے میں سندیب بری طرح گھائل ہو گیا اور بارداز کو انجام دے کر سب ہی روپی موقع سے فرار ہو گئے جیسے تیسے ماملے کی سوچنا پولیس اور سندیب کے پریجنوں کو دی گئی گھائل کو ٹرام سینٹر میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا سوچنا کے بعد موٹل ٹاؤن تھانا پولیس پہلے موقع پر پہنچی پھر اس کے بعد ٹرام سینٹر میں پریجنوں کا بیان درج کیا اور مرتق کشب پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا کسی کسی بھی سارا نہیں یہ رکھو چیس ہے اور کڑا تکڑی چیز ہونی چیئے یہ رکھ گربند ہو گیا بلک دھانا پروباری کی ماں نے تو دونوں میں آفسی رنجز تھی جس کے چل تیز گھٹنا کو انجام دیا گیا فیلحال پولیس سبی تتھیوں کو خانگال رہی ہے اور آگے کی کاریوائی میں جھوٹی ہے کل ہمیں شام پر چیار بجے چوکی جیئے چاہماری جو سامنے سٹالن پولیس چوکی وہاں سوچنا ملی کی ایک لیکٹی کی ڈیڈ بوڑی پراب ہوئی ہے جو بروڈ ڈیڈ ہے جس کو لڑائے جگڑے میں چوٹے آئی ہے تو سنہ پر ہم آئے پتہ لگے کہ مرنے ہو رہا سن بولی ہے جو گپٹا میٹر پیچھے دن نوازی ہے ہو لی کے اوسر پر اکتب نگر میں دو لڑکے ہیں ایک نام ایک کرسن ایلی ایس بلونا اور ایک اس کا بھائی سنو انہوں نے کاروائی نہیں بہرال پولیس اس پر کیا کاروائی کرے گی یہ تو سمیہ ہی بطائے گا ان آروپیوں کو کیا سجا ملے گی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک پریوار جو ہولی تیوہار پر اپنے بیٹے سے ونچتھ ہو گیا یہ بھرپائی تو جیوان میں کبھی پوری نہیں ہو پائے گی بیور اپنے پر کوئی بھی ہو چاہے ہولی ہو یا دیوالی سب چاہتے ہیں کہ خوشیاں بنی رہیں لیکن کچھ اردک تطووں اور بدماشوں کو کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی وہ پریشانی نہیں کرتے بلکہ سیدھے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اس خر میں پسار دیتے ہیں ماتم ایسا ہی ایک معاملہ سامنے کرنال کے حقیقت گنج سے جہاں ایک مہلہ کی ہتھیا کر دی گئی دیکھئے ریپورٹ جب جب مہلہ گھر میں بلکل اکیلی تھی وہ جب لوگوں کو مہلہ کی ہتیا کا پتا چلا تو آس پڑوس کے لوگ اکھتا ہو بلکل پولیس نے ماملہ کرچ کر ماملے کی جانچ شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ ہتیا کے کارن کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چل سکتا پولیس ابھی پورے ماملے کی جانچ کر رہی ماملے پر پکڑے گئے آروپی سے پوچھ لاج کی جا رہی بیرال پکڑے گئے آروپی سے پولیس کچھ تاکش کر رہی گذرک مہلا کی ہتیا کس نے کی اور کیوں کی یہ پولیس کی جانچ پر بات نیز پش ہو پائے گا لیکن سوچ نے والی بات آخر یہ ہے کہ کب تک کہ وار کی آر میں یہ موقع فرست لوگ اپنے غلط ارادوں کو یونی انجام دے کر لوگوں کی جان سے گھلوار کرتے رہیں گے کیا کسی مجبوری کے کارن دھر میں کوئی اکیلہ نہیں رہ سکتا اکیلہ رہنا کیا اپنی موت کو دعوت دینا ہے سرکار سرکار پر لگام لگانے کی گئی ہے بہادرگر نگر پریشت جہاں ایک اور گھوٹالا ndc یعنی no dues certificate کا سامنے آیا ہے یہ گھوٹالا کیسا ہوتا ہے پہلے وہ آپ بتا دیتے ہیں پھر بتائیں کہ بہادرگر نگر پریشت میں یہ گھوٹالا آخر ہوا کیسے no dues certificate گھوٹالے میں فرضی رسیدیں کٹ کر فرضی ndc جاری کر دی جاتی ہے بہادرگر نگر پریشت میں کچھ ایسا ہی ہوا جس کی کچھ رسیدیں بھی سامنے آئی ہیں یہ فرضی رسیدیں لائن پار کے نیتاجی نگر کی ہیں الگ الگ نام سے 9 27 780 روپے کی فرضی 8 رسیدیں کٹی گئے اور انہی کے آدھار پر آن لائن ndc جاری کر دی گئے اب 9 27 780 روپے نگر پریشت کے خاتے میں جمع ہی نہیں ہوئے سارے پیسے گھوٹالا کرنے وارے کرم جاریوں نے ڈکار لی ndc جاری کرنے کی پوری پکڑی ہی آن لائن ہی پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں اور آن لائن ہی ndc ملتی ہے لیکن گھوٹالا کرمیوں نے آف لائن رسید کٹی اور آن لائن پکڑی کو دھوکہ دیتے ہوئے ndc جاری کروا آب پورو پارشد وزیر راڈی نے اس ماملے میں fir درج کروانے اور پیسے کی ریکووری کی مان کی ہے نگر پریشد میں سلال ndc کے نام پہ گھوٹالا ہوا ہے جس میں فرجی ڈی ایٹ وصیل کاٹ گئے اور لاکھوں روپے کا نبل کیا گیا ہے اور فرجی ndc ذاری کر دی گئی جس کے دیش پہ وہ رجیس کیا بھی کر آئی چکے ہے لوگ بار اور نگر پریشد بہادرگر نگر پریشد میں ہر روز سیکھڑو لوگ واجب ndc جاری کروانے کے لیے بھٹک رہے ہیں لیکن ان کی فائلیں گائی کر دی جاتی ہیں جبکہ رشوت دینے والوں کو فرضی طریقے سے گلت ndc بھی دی جاتی ہے اور انہیں چائے الگ سے بلائی جاتی بھارتی سینہ سے ریٹائر مہاس خطری بھی نگر پریشد میں ndc کے لیے در در بھٹک رہے ہیں وکاس شلک جمع کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی فائل پریشد کے رشوت خوروں اور گھوٹالے باز کرمیوں نے گائیب کر دی موسیقی تنگی خوض نہیں دیکھ جو یا تنگی ہو در ndc کی ضرورت پریشد شیطر میں زمین کی خرید فیروک کے لیے پڑ رہی ہے بینا ndc کے ریجسٹری ہوتی نہیں ہے اور یہی سے پروپٹی ڈیلروں کے ساتھ مل کر گھوٹالے کا پورا کھیل کھیلا جارا ماملہ سامنے آنے پر نگر پریشت کے کارکاری ادھکاری سنجی روحیلا نے دو خرمجاریوں کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے ساتھی ہریانہ کوشل روجگار نگم کو بھی کاروائی کے لیے لکھا ہے بھی توش مجھات سکتے یہ پورا گھوٹالا صرف تین فرضی رسیدوں اور نو لاکھ کا ہی نہیں یہ بڑا ماملہ ہے ہر روز ڈی 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 اس کھیل کو سنرکشن دے رہے ہیں ایسے میں ڈی 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 پیشے بھیجا جائے ججر سے سمیت کمار کی ریپورٹ بہت برا لگتا ہے جب ماتر چند روپیوں کی چھینہ چھپٹی کے لیے کوئی کسی کی جان کے قیمت نہیں سمجھتا اور بینا وجہ کسی بے کسور کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ فتح آباد سے سامنے آیا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے دیکھئے ریپورٹ کبھی کبھی شیر کو بھی سوا شیر مل ہی جاتا ہے ایسا ہی ایک واردات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ پیڑت شخص کی حمد کو دات دیں گے ماملہ فتح آباد کے ڈی سی پی روڈ کا ہے جہاں پولس کی سکتی کے باوجود آروپی باز نہیں آ رہے بتا دیں کہ یہاں بیتے منگلوار رات کو دو نکاب کو شیوک چاکو کے بل پر ایک ویکتی کی سکوٹی چھین کر بھاگ رہے تھے سکوٹی گیتا بیدیا مندر کے پرنسیپل بوشن گاوڑی کی تھی وہ سکوٹی دینے میں آناکانی کر رہے تھے اس لیے بدماشوں نے ان پر چاکو سے حملہ کر دیا اس دوران موقع پر موجود ایک ہی وقت گورپ بھاٹیا نے بہادری دکھائی اور سکوٹی چھین کر بھاگ رہے نکاب اوش یوکھو کا پیچھا کیا اس کے بعد سکوٹی بدماش شمشان بھومی کے پیچھے ایک بند گلی میں بھگت کرم چنجی وہاں سپیڈ بریک کر جیسے میں تھوڑا سلو ڈو لڑکے کھڑے تھے نکاب سا ڈال 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 ڈیس 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 جس کے بعد یوبک نے انسانیت دکھاتے ہوئے بھوشن گاوری کو غیل عوستہ میں فتح آباد کے ناغرک اسپتال میں بھرکی کروایا اور ان کے گھر والوں اور پولیس کو پورے معاملے کی جان کاری تھی بھائی جب پولیس موقع پر پہنچی تو پوچتاچ کے دوران سکول سنچالک انہوں نے سکوٹی دھی مکھی بریکر کے پاس دو یوبک کھڑے تھی جنہوں نے انہیں روک لیا اور ہاتھ پائی شروع کر دی اس کے بعد ان سے سکوٹی چھیننی کا پریاز بھی کیا گیا اور جب انہوں نے اس کا ورود کیا تو ایک دھوک نے چاکو سے ان پر وار کر دیا اور اس کے بات سکوٹی لے کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے پیچھے بھاگ ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کیا چوری کیا تھا وہ جیسے جیسے پیچھے بھاگ گئے ہم بھی مارکٹ میں ہلا مچاتے گئے بھاگ 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 جیسے وہ شیو پری واری گلی نکلے آگے کھڑڈا سا تھا وہاں ان کی سکوٹی پس گئی جیسے ہوں آپ کے ساتھ جی بولی میری سکوٹی چوری ہوگی تو میں نے کہا بھاگ جی آپ ٹھیک ہو اور آپ کی سکوٹی ہم نے کابو کر لیے بندے نہیں پکڑ پائے دو لڑکے تھے دونوں نے موہ پہ رومال باندا ہوا تھا گرال معاملے پر پولیس نے جات شروع کر دی گریمت تو یہ رہی کہ پیر کا پیغمبر بن کر کوئی مدد کے لیے بہا آگیا برنہ ایسی ہی واردات ہر روز صرف محض ایک خبر بن کر ہی رہ جاتی ہیں اور ایک پریوار اور ایک خر برباد ہو جاتا ماتر چند روپیوں کی چینہ چھپتی کے لیے بیرو رپورٹ ہر تو فیلال کے لیے ہمارے اس خاص کارکم میں اتنا ہی مجھے دیئے اجازت اور آپ رہیے سترک کیونکہ کرمینل کہیں بھی ہو سکتا نمسکر موسیقی